ہلو فرنڈز آج میں آپ کے لئے سردیو کے سپیشل باجرے کی حلوے کی ریسپی لے کر حاضر ہوئی ہوں تو یہ جو حلوہ ہے بہت ہی ہلڈی ہے اور سردیو میں اسی ضرور کھانا چاہیے کیونکہ باجرہ جو ہے وہ بہت گرم ہوتا ہے تو سردیو میں اگر آپ باجرے کا حلوہ کھائیں گے تو یہ آپ کے باڈی کو گرم رکھے گا اور یہ آپ کو سردی سے بھی بچائے گا تو آج کی اس مزیدار ریسپی کو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پر میں نے آدھا کپ باجرے کا آٹا لے لیا ہے اور اس میں میں دیڑھ سے دو ٹیبل سپون گھیک ڈالوں گی اور اس کو ہم بھونیں گے تو جیسے ہم سوجی یا آٹے کو بھونتے ہیں سیم اسی پروسس سے ہم اس باجرے کو بھونیں گے گیس کی فلیم کو لو رکھیں گے اور لگاتار چلاتے ہوئے ہم اس آٹے کو بھون لیں گے تو یہ جو آٹا ہے ہمیں تب تک بھوننا ہے جب تک کہ اس میں سے بہت اچھی سی خوش بھونہ آنے لگے اور اس کا کلر ہلکا سا چینج نہ ہو جائے تو اس کو لگاتار اسی طرح چلاتے ہوئے بھونیں گے بلکل بھی چھوڑیں گے نہیں کیونکہ اگر ہم اس کو چھوڑ دیں گے تو آٹا جو ہے وہ پہن پر چپک جائے گا اور جل سکتا ہے تو دیکھئے آٹے کا کلر کافی چینج ہو گیا ہے تھوڑی دیر میں جو یہ آٹا ہے تھوڑا لیکویڈیزہ ہو جائے گا تو اس کو اسی طرح لگاتار چلاتے ہوئے بھون لیں تو دیکھئے آٹا کافی لیکویڈیزہ ہو گیا ہے کچھ دیر اس کو اور اسی طرح سے بھونیں گے اور پھر گیس کی فلیم کو آف کر دیں گے تو دیکھئے آٹا قریب قریب ہمارا بھون کر تیار ہے اس ٹائم پر گیس کی فلیم کو آف کر دیں اس کو تھوڑی دیر اسی طرح سے چلاتے رہیں کیونکہ پہنہ بھی بہت گرم ہے اگر آپ اس کو چھوڑ دیں گے تو آٹا جو ہے نیچے سے جل سکتا ہے تو میں نے اس کو تھوڑی دیر کے لیے اور اسی طرح سے چلا لیا تھا اور اب ہم اس میں پانی ڈالیں گے تو پانی میں یہاں پر ایک سے سوا کپ ڈالوں گی اگر آپ کو ہلوہ تھوڑا پلتلا پسند ہے تو آپ پانی کی کونٹیٹی تھوڑی سی بڑھا سکتی ہیں تو میں نے یہاں پر سوا کپ پانی ڈال دیا ہے آٹے کے برابر ہی میں اس میں چھینی ڈال دوں گی اس کو اچھی طرح سے مکس کر لوں گے اور گیس کی فلیم کو آن کر دوں گے یہاں پر میں اس میں فلیور کے لیے دو الیچی کو کوٹ کر ڈال دوں گی آپ چاہے تو الیچی پورڈر کا بھی استعمال کر سکتی ہیں تھوڑی سی میں کشمش ڈال دوں گے اور تھوڑی سی کاجو کو میں نے کوٹ لیا تھا تو وہ بھی میں اس میں ڈال دوں گی اگر آپ اس میں اور کوئی ڈرائی فروٹ ڈالنا چاہتی ہیں ناریل وغیرہ تو آپ وہ بھی اسٹیج پر ڈال سکتی ہیں اب اس کو لگاتار چلاتے ہوئے کوک کریں گے اور تب تک کوک کریں گے جب تک جو آٹے کا ہلوہ ہے وہ تھوڑا سا گھاڑا نہ ہو جائے اور جب یہ گھاڑا ہو جائے گا تو یہ پین کی سائٹس کو خود ہی چھوڑنے لگے گا تو اس کو لگاتار چلاتے رہے ہیں اسی طرح سے تو دیکھیں آٹہ کافی جو ہے ہلوہ جو ہے کافی گھاڑا ہو گیا ہے اور اب یہ پوری طرح سے کوک نہیں ہوا ہے اس کی پہچان یہی ہے کہ جب یہ پین کی سائٹس کو چھوڑنے لگے اور اس میں آپ کو سائٹس پر گھی نظر آنے لگے تو اس کا مطلب جو ہلوہ ہے ہمارا پوری طرح سے کوک ہو چکا ہے تو اس کو اسی طرح سے تھوڑی دیر اور کوک کریں گے اور تھوڑی دیر بعد آپ کو اس کی ایجز پر گھی نظر آنے لگے گا اس ٹائم پر گیس کی فلیم کو آف کر دیں اور اس کو ساف کر دیں تو دیکھیں ہلوے کی سائٹس پر گھی نظر آنے لگا ہے یعنی ہلوہ ہمارا پوری طرح سے کوک ہو چکا ہے گیس کی فلیم کو آف کر دیں گے اور اب ہم اس کو ساف کریں گے تو بہت ہی ہلدی ہلوہ ہے اس کو ساف کرتے ٹائم اوپر سے تھوڑے سے ڈرائی فروٹ سے گانش کر دوں گی ساتھ ہی اگر آپ کو زیادہ گھی پسند ہے تو آپ اس پر تھوڑا سا گھی ڈال کر اس کو ساف کر سکتی ہیں اگر آپ کو آج کی یہ سمپل سی مزیدار ہلدی ریسیپی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک کریں فیملی اور فرنس کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کریں پھر ملیں گے ایک اور نئی ریسیپی کے ساتھ اللہ حافظ